السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کمیز کی کٹنگ کا مکمل طریقہ سیکھیں گے ناپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساڑھے انتہالی سنجھ جو ہے کمیز کی لینٹ ہے ساڑھے اٹھارہ تیرہ اکیس بازو بائیس تیار کرنا ہے ہم نے چھتی سنجھ جو ہے چھتی اس کے بعد ساڑھے اکیس کمر ہے پندرہ انچ بین ہے چھتی سنجھ چلوار کی لینٹ ہے آٹھ انچ پانچہ ہے تو یہاں سے آپ نے ایک سیدھی لائن لگا لینے ہے اس کے بعد دھالے کا نشان آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں سکیل پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ جو ہے سکوئر پہ اگر میں آپ کو بتا ہوں تو یہاں پہ ڈائی انچ پہ یہ نشان بنتا ہے ہمارا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ انچ کے سامنے تو سکیل کو آپ یہاں سے اس طریقے سے سمجھ لیں جتنا آپ کا سکیل پہ کالر ہوگا آپ نے اس کے سامنے دیکھ لینا ہے جتنا بھی بنے گا آپ نے وہ نشان لگانا ہے تو ڈائی انچ کا نشان جو ہے ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں پندرہ انچ ہمارے پاس بین ہے اس کے بعد دو انچ والا یہ آپ نے اوپر والا نشان لگانا ہے تو نشان لگانے کے بعد فائنلی جو ہے آپ نے یہ تیرے کا نشان لگا لینا ہے تیرہ ہمارے پاس ساڑھے اٹھارہ ہے تو یہ سوہ نو انچ بنے گا تو سوہ نو انچ پہ آپ نے اس طریقے سے ایک نشان لگانا ہے اس کے بعد دوسرا نشان بھی ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے حالے کا جو نشان لگایا تھا ڈائی اینج پہ ڈائی اینج کا نشان ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اس کے بعد نو اینج پہ ہم جو ہے یہ ایک نشان لگا لیتے ہیں آرم ہول یہاں سے جو ہے ہم نے نکالنا ہے وہ آگے چال کے میں آپ کو بتاتا ہوں اور گیرہ جو ہے ہمارے پاس ساڑی اکیس ہے اس کا ہاف جو ہے پونے یارہ اینج بنے گا پونے یارہ اینج پہ ہم نے یہ والا نشان لگانا ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں بلکل جو ہے آرام سے نشان لگا رہا ہوں اور اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے آرم ہول جو ہے ہم نے ساڑی نو اینج تیار کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اس کے بعد چار اینج پہ نشان آپ نے پاکٹ کا لگانا ہے اس کے بعد یارہ اینج پہ اس کے بعد آپ نے پندرہ اینج پہ تیسرا نشان لگا لینا ہے یہ پاکٹ کا نشان ہم لگا رہے ہیں تو پاکٹ کے نیچے گہرے کا ہے اس کے بعد یہ دو سطر زیادہ آپ نے نشان لگانا ہے یارہ انچ پہ نشان میں لگا رہا ہوں اس کے بعد سوائی یارہ انچ پہ ہم نے دو نیچے نشان لگانے ہیں یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہے بلکل کلیور نشان لگا رہا ہوں میں آپ اس چیز کو سمجھ لیں اور یہ نیچے سے یاد دی انچہ آپ نے ایکسٹرا رکھنی ہوتی ہے کمیز اس چیز کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ہم نے گہرہ بھی نکالنا ہے کمیز کی لیندھ ہمارے پاس ساڑھے انتالیس ہے ساڑھے اکتالیس دو انچ جو ہے آپ نے اس کی ایکسٹرا کرٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں سیدھا گہرہ ہے میں آپ کو بتا دوں سیدھا گہرہ ہو تو آپ نے دو انچ ایکسٹرا اس کے بعد اگر گول ہو تو آپ نے ڈیڑھ انچ ایکسٹرا کا نشان لگانا ہے تو دو نشان آپ نے اس طریقے سے لگا لینے ہیں تاکہ جب ہم اس کو بلکل سیدھی لائن لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے اس کے بعد بارائن پٹی کا نشان میں لگاتا ہوں تو آپ نے اپنے حساب سے لگا لینا ہے ویسے اس کا فرمولہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی کمیز ہوگی اس کا تیسرا حصہ آپ نے لگانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ آپ نے لائنیں جو ہے یہ سیدھی کار لینے نہیں ہے آپ کے سامنے جو ہے میں لائنیں لگا رہا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اس کے بعد شیف پٹی سے آپ نے یہ نشان لگانا ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے ہم نے شیف دینی ہے اندر کی سائٹ تو یہ آپ کو بالکل کلیور نظر آ رہی ہوگی اور جو ہمارے دوست ٹک ٹاک سے آئے ہیں یا فیس بوک سے تو ان کو جو ہے ہم اپنے چینل پر ویلکم کہتے ہیں تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طریقے سے نیچے نشان لگانا ہے اور آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو لازمی پوچھیں میں آپ دوستوں کے لیے ویڈیوز بناوں گا رکوشش کروں گا آپ دوستوں کو سمجھانے کی اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے اس طریقے سے گلائی دینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو آرم ہول کی گلائی یہ آپ کے سامنے میں نے لگا دیا اس کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اوپر کا نشان جو ہے ہالے کا بھی ہم اسی کی مدد سے لگا لیتے ہیں اور یہ آپ کو بزار سے جو ہے یہ مل جائے گا کسی بھی بڑی بٹن سٹور شاپ پہ آپ جائیں جہاں پہ آپ کو نلکی بکرم کالرز ملتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ ساڑھے نو ایج تیار ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو کٹنگ بلکل آپ نے آرام سے کرنی ہے کسی قسم کی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی اور آپ کو مزید ٹیٹیل جو ہے ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا چینل پہ اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں شارٹ ویڈیو اس کے بعد ٹک ٹاک پہ جہاں سے آپ نے ڈیڈ انچ پہ نشان لگانا ہے ایک انچ پہ ڈاؤن پہ بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرا نشان ایک انچ ایک ستر پہ ہم نے لگایا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بہت سے اس میں طریقے ہیں ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی سے نشان لگاتا ہے تو اس چیز کو جو ہے بہت سے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اوپر ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا جہاں سے جو ہے ہم آگے تیرے کی کٹنگ بھی اسی حساب سے کرتے ہیں اور آرم ہول کی کٹنگ بھی جو ہے یہ پارٹ ون ہے کمیز کا اس کے بعد نیکس پارٹ میں میں آپ کو بازو کی کٹنگ مکمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو کیسے آپ نے بازو کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ آپ کے سامنے کمیز کی کٹنگ تقریبا جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے سائٹ سے ہم نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو بالکل آرام سے کٹنگ کرنی ہے یہ بیک والا ہاتھ دیکھ لیں یہ لیفٹ سائٹ والا میں نے کیسے رکھا ہوا ہے اس طریقے سے اگر آپ رہ کے کٹنگ کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں یہ بلکل جو ہے پرفیکٹ طریقہ یہ ہی ہے اس طریقے سے جو ہے کٹنگ ہوتی ہے تو ویسے جو ہے اوپر کی سائٹ پہ آپ نے اس کمیز کو آدھی انج لے کے جانا ہے یہ آپ دیکھ لیں اوپر والا فرانٹ والا پیس آدھی انج ہم بڑا رکھتے ہیں تو آپ نے بلکل نشان پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے تو کمیز کی کٹنگ جو ہے یہ آپ کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو فائنل ویو آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو نیکس پارٹ میں میں آپ کو بازو کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں آپ کو آرم ہول بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو میں زوم کرتا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے ملیں گے آپ کو ایسی نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ نگی بان